بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کی نیک بندی حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بہت سے معجزوں سے نوازا تھا اسی میں سے سب سے بڑا کرشمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تھی کیونکہ وہ بن باپ کے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے تھے واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دن حضرت مریم علیہ السلام نہانے کی خاطر غسل خانے میں گئیں ابھی وہ اندر پہنچے ہی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک آدمی کی شکل میں حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اپنے سامنے ایک آدمی کو دیکھ کر حضرت مریم علیہ السلام بہت زیادہ ڈر گئیں جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کی نیک بندی مریم ڈر و مت میں انسان نہیں ہوں بلکہ اللہ کا فرشتہ جبریل ہوں حضرت مریم نے پوچھا کہ تم یہاں میرے پاس کیوں آئے جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے مریم اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا دینا چاہتے ہیں یہ سن کر حضرت مریم علیہ السلام نے حیرانی سے پوچھا کہ اے جبریل ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے اور کسی مرد نے مجھے آج تک چھوا بھی نہیں ہے تو میرے پیٹ میں بچہ کیسے ہوگا حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے مریم یہ تمہاری نظر میں مشکل کام ہوگا لیکن اللہ کے لئے یہ کرنا بلکل آسان ہے اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام دو قدم آگے بڑھے انہیں اپنی طرف آتا دیکھ حضرت مریم علیہ السلام پیچھے ہٹنے لگیں تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے مریم ڈرو مت میں اللہ کی حکم سے تمہارے پاس آیا ہوں اور پھر حضرت جبریل نے فرمایا مریم علیہ السلام کے آستین میں ایک فونک ماری اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں ایک بچہ آ گیا اب اگر حضرت مریم علیہ السلام اس بچے کو پورے نو مہینے تک اپنے پیٹ میں لیے اٹھائے پھرتیں تو گھر اور محلے والے برا بھلا کہتے اور الزام لگاتے ہیں کہ تو کسی مرد کے ساتھ زنا کر کے آئی ہے تب ہی تو تمہارے پیٹ میں یہ بچہ ہے اس لئے حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک دوسری فونک ماری اور پھر اللہ کی قدرت سے اس بچے کی نو مہینے کی مدد کچھ ہی سکنڈوں میں پوری ہو گئی اچانک اسی وقت حضرت مریم علیہ السلام کو بچے کا پیدا ہونے کا درد اٹھا تو حضرت مریم درد سے پریشان ہو کر ایک خجور کے پیڑ کے پاس آ گئی اور پھر اسی وقت اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام نے اس بچے کو جن دیا یہ بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جب یہ بچہ پیدا ہو گیا تو حضرت مریم علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہو اٹھیں کہ اب میں اپنے گاؤں محلے والوں کو کیا جواب دوں گی سب لوگ میرے اوپر گندہ الزام لگائیں گے اور کہیں گے کہ میں کسی غیر مرد سے زنا کر کے آئی ہوں حضرت مریم علیہ السلام کی پریشانی دیکھ کر اللہ تعالی نے حضرت جبریل کو بھیجا جبریل علیہ السلام نے آ کر حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کی نیک بندی مریم پریشان نہ ہو تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے حضرت مریم نے جبریل علیہ السلام سے کہا ہے کہ اے جبریل مجھے بھوک لگ رہی ہے جبریل علیہ السلام نے اپنا پیر زمین پر مارا تو اس جگہ سے پانی نکلنے لگا پھر جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ اے مریم اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ اس خجور کے پیڑ کو ہلائیے آپ کے پاس خجوریں گریں گی حضرت مریم نے کہا کہ اے جبریل میں تو ایک عورت ہوں میرے اندر اتنی طاقت کہا کہ اس خجور کے پیڑ کو ہلا سکوں حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے مریم تم اس خجور کے پیڑ کو ہلا کر تو دیکھو اللہ اپنی قدرت سے اس خجور کے پیڑ سے خجوروں کی بارش فرمائے گا پھر حضرت مریم علیہ السلام نے جیسے ہی خجور کے پیڑ پر ہاتھ رکھا تو اوپر سے خود بخود خجوریں نیچے گرنے لگیں حضرت جبریل نے کہا کہ اے مریم اللہ فرما رہا ہے کہ ان خجوروں کو کھاؤ اور پیو اور اللہ پر بھروسہ رکھو تمہارا اللہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا حضرت مریم علیہ السلام نے خجوریں کھا کر پانی پیا اور پھر کہا ہے کہ اے جبریل میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی اور اپنے گھر والوں کو کیا موہ دکھاؤں گی حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا مریم اللہ کا حکم ہے کہ تم اس بچے کو لے کر اپنے گھر جاؤ اور جب کوئی تم سے پوچھے کہ یہ کس کا بچہ ہے تو تم کوئی جواب نہ دینا اور لوگوں سے کہہ دینا کہ میں آج روزہ ہوں اس لیے میں بات نہیں کر سکتی بنی اسرائیل میں روزے کی حالت میں بات کرنا حرام تھا اس سے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا اللہ کے حکم پر حضرت مریم علیہ السلام اس بچے کو لے کر اپنے محلے میں پہنچیں ہاتھ میں بچہ دیکھ کر محلے والے سب جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ اے مریم یہ کس کا بچہ ہے ہم تو تجھے بہت نیک لڑکی سمجھتے تھے لیکن تو نے تو کسی مرد کے ساتھ ایسا گندہ کام کیا اے مریم تمہارے باپ تو بڑے نیک آدمی تھے اور تمہاری ماں تو بڑی پرہیزگار اور اللہ والی بندی تھی تو پھر تم نے اتنا بڑا گناہ کیسے کر لیا لوگ حضرت مریم علیہ السلام سے بار بار پوچھے جا رہے تھے کہ یہ کس کا بچہ ہے آخر حضرت مریم علیہ السلام نے اشارے سے لوگوں کو بتایا کہ میں آج روزہ ہوں اور بات نہیں کر سکتی اور اگر تمہیں کچھ پوچھنا ہے تو اس بچے سے ہی پوچھ لو لوگوں نے کہا اے مریم کیا تم ہمیں بے اوقوف سمجھتی ہو آج کا پیدا ہوا بچہ وہ ہماری باتوں کا کیا جواب دے گا ابھی لوگ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ وہ گود میں دودھ پیتا بچہ تیج آواز سے بولنے لگا اے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اللہ نے نبی بنا کر اور کتاب دے کر تمہاری طرف بھیجا ہے اور اللہ نے مجھے خوب برکتوں کے ساتھ اپنے حکم سے بن باپ کے پیدا کیا ہے میں عیسی بن مریم ہوں اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں نماز وزقات ادا کرتا رہوں اور اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں ان کی نافرمانی نہ کروں اور اللہ کی طرف سے مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میری وفات ہوگی اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا پیارے دوستو اگر آپ کو میری یہ پوشٹ پسند آئی ہو اور آپ کو میری یہ پوشٹ سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو ایک پیارا سا کمنٹ کر کے نیچے دیے گئے شیئر بٹن کو دبا کر مہربانی کر کے اس پوشٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور فاران اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات شکریہ موسیقی موسیقی